اسے ہی صوبائے حضو میں دوستو یہ پتہ نہیں کیوں بول ہے یہ فیمیل ہماری پتلوں کیوں بول رہی ہو ہاں کیا ہوا ہے اب کیوں بول رہی ہو جاوید دوسرا کہا ہے یہ کیا ہوا ہے اس نے تو نہیں ہو رہا یار یہ پٹہ کھول لیتا ہے چیزوں پر اٹیک کرتا ہے یار یہ ہاں یار دوستو اس نے کل بھی بہت زیادہ ہمیں نقصان دیا تھا ہمارے لیونا پیس نے اٹھے کیا تو شکر ہے وہ بچ گئی تھی ہاں دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ہاں اس کی یہ ناک وغیرہ پہ بھی لگئی بھئی یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے اس کے تو ہمارا میکس آجا ہے بھئی ہم نے کامارے میں چیزوں پر اٹھے کر دا لیکن وہ بلکل بھی اس طرح نہیں ہے بھئی کنٹرول ہی نہیں ہوتے یار اتنے چھوٹے ہیں سیدھا کئی نکل جاتے یار جتنے چھوٹے ہیں اتنے یافتہ ہیں یہ قسم سے ہاں یار ہم نے یہ سوچا دوستو مارکٹ والے سے ہم نے بات کیا تھا ب بھائی وہ اس نے کہا بھائی آپ پورا پیر لے لو یا بھائی اس طرح نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک نہیں دے سکتا دیکھو وہ کتنی بہول ہے ہمارے پیر میں دیکھو السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں تو امید ہے دوستو آپ سب ٹیک ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو یا آج کا بھائی اس طرح کوئی سین ہے ہم دونوں جو پٹ بول لوگ لے کے آئے ہم اس کو واپسی کریں گے بھائی لوگوں نے نا ہمارے زمین نا تباہی مچا دی کل اس نے مجھے بھی نقصان پہنچا ہے بھائی ڈکس کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ہماری جو کٹس لے ہونا ہے اس پہ بھی اس نے اٹیک کیا تھا ہمارے موٹو نے اور اس کے دیکھو کان شان بھی بھی خون لگا ہوا ہے اور اس کی میں ناک بھی آپ کو دکھا ہوں تو اس سے آج ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہے دیکھو یہاں پہ بھی اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چوڑ لگا کیا تھا کیج کے اندر ہمارا کیج اس نے توڑ دیا سمجھ نہیں یار یار میں میکس کو نہ اتنا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہسکی ڈوگ اس کی پیترت میں حملہ ہے لیکن بھائی یہ تو ہر چیز کے پچھے ہی سارا دوڑتا ہے کوئی چیز ہم اس کی وجہ سے کوئل ہی نہیں سکتے دیکھو صبح ہم آگے ہم نے اپنے سارے پیٹس بن کی ہے میں نے کہا بھائی پہلے ہم اس کو کلائیں گے پھر ہم اس کو جس بندے سے لیا تھا نا ہم اس کو واپسی کر دیں گے یار یہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں سپریٹ ایک ہوتا نا اس طرح پھر ہم رکھ سکتے تھے یار اس طرح نہیں رکھ سکتے میرے رو صحیح نہیں ہے نہیں یار سمجھ بھائی میری ابھی ان سے تھوڑی دوست ہی ہیں یار دیکھو کتنے پیارے ہیں یار سمجھ بھائی نہیں یار یار یہ ہم نہیں رکھ سکتے ہمارے پاس اور پیٹس بھی ہیں ہم کی بھی تو سیفٹی کرنی ہے یہ نہیں کرتے ہم نے آپ کو بھی چھوڑ لگی تھی کل بس تو بھائی ہم نے بھائی دوستو یہی سوچا ہم اس کو واپسی کریں گے میں تو یہ سوچ رہا تھا ہم یہ پورا ایک پیر رکھیں گے اور یہ میکس جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو واپسی کریں گے دوستو میرے کچھ اس طرح کا پلین تھا لیکن بھائی جب میں نے دیکھا یار یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے بھائی یہ اس طرح نکل جاتا ہے نا سوچ بھی نہیں آپ لوگوں کی کل میری دو تین جگہ مجھے چھوڑ لگے بس ہم نے بھائی اس کو واپسی کرنے کا پلین کی ہے سیار دوستو ابھی ہم اس کو لے جائیں گے ہمارے ڈائیمنڈ ہو رہی ہے دوگ بھی بہت زیادہ ہی سیٹر تھے دیکھو بس ان کو اور کوئی کام نہیں صرف ہمیں کینچ کے لے کے جانا بس چلو 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 بھائی چلو 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 بھائی ہم انشاءاللہ دوستو اس سے بھی اچھا ڈوگ لے کے آئیں گے ابھی تو ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس نے پہلے ہی دن دوستو ہمارے نے گھڑی کا بورا حال کر دیا تھا ہماری گھڑی کے سارے سیٹ وغیرہ خراب کریں اب دیکھو اب اوپر چڑھ رہا ہے ہاں بس چلو یہ دیکھو یہ دیکھو رکھ جا رکھ جا رکھ جا رکھ دوستو بھائی اب بھی اس لوکیشن پہ پہنچ گئے جو ہم کل یہاں دوسری سارج نے دوگ اٹھایا تھے اپنے موٹو اور پدو ہم نے تو اس کا اچھا سنام رکھا لیکن کیا فیدہ ایک دو دن کے لئے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ گزارا لیکن پھر بھی ٹھیک ہے بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن میں نے کہا بھائی آگے ہمیں بہت جو زیادہ نقصام پہنچا ہے اس لئے ہم اس کو نا واپسی کرنے والے ہیں جایوید اتارو اس کو شابہ جلدی کرو اتارو جایوید 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 اتارو یا جایوید بھائی سارے دن سوتا رہتا ہے اس کے بھائی حجیب کوئی بھائی سمد نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگلی بار ہم نے ان کے لئے سپیشل جگہ بنوانی اور دوبارہ لے کے بنوانی اور دوبارہ رہنی وہ اس کے لئے وہاں کریں کوئیی چھلو بھائی چلو بھائی چلو 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 بھائی ڈو اپنے جگہ پہ آپ جہاں دوستو ہم تو پیٹ مارکیٹ سے ابھی آگئے جو ہم نے پیٹ بول ڈوگ دیئے تھے وہ تو مطلب ریل پیٹ بول تھے ہی نہیں وہ کراس تھے وہ بھئی بلکل جنگلی تھے اس نے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچا اور میں جائے سے بھئی دوستو اپنے زو میں اپس میں بیٹا ہوں میں آپ کو ابھی ایک سین دکھاتا ہوں یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے دوستو وائٹ والی میں ابھی اس کو نے ڈسٹرب نہیں کرتا یہ دیکھو سیدھا بار بار میرے پاس آ رہی تھی تو میں نے اس کا یہاں جگہ بنا دیا کیونکہ دوستو یہ انڈہ اتارنے والے اس کو کوئی اور جگہ ہی نہیں ملا ہمارے اپس رومے بار بار میرے پاس آ جاتی پھر میں سمجھ دیا اس نے انڈہ اتارنا ہے اور میں نے اس کا یہاں پہ جگہ بنا دیا تھوڑی در بعد اس کا میں آپ کو انڈہ بھی تازہ تازہ انڈہ اس کو دوستو ایک کام کرتے ہیں میں سائٹ پہ رکھوں گا اور ہم انشاءاللہ دوستو ان کمیوٹر لے کے آئیں گے میں اس کو یہاں رکھوں گا اس نے یہاں پہ انڈہ اتار دی دے کس طرح جگہ اس نے بنایا اب دوستو انتظار کی گھڑیا ختم ہو گئی میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ آپ ایک سے دو دن ویٹ کرو میں آپ لوگوں سے کوچھوں گا جس کا آپ نے آنسر دینا ہے تو وہ طریقہ کار کچھ اس طرح ہے آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے انسٹاگرام پہ اور آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ میرے زو کا سب سے پہلا پیٹس میں کون سا لیکیا تھا تو آپ نے کیا کرنا انسٹاگرام پہ مجھے فولو بھی کرنا ہے اور وہاں پہ ان باکس میں جس نے بھی بتایا تین وینر ہوں گے اور اس کو ہم گیو اوے منی کریں گے کیونکہ جو کچھ ہمارے انڈیا کے فین بھی ہے بہت سارے دور ہے تو اس کو نا ہم نے یہ سوچا کہ پارسل وغیرہ ہم اس کو نہیں ڈیلیور کر سکتے ہمارے کوئی اور مسئلہ ہی بھی آ رہے ہیں ہم بھی بہت زیادہ مصروف ہے ہم نے بھی کچھ اپنے کام کرنے ہوتے تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو نا اون لائن آپ کو پروو بھی دکھائیں گے کہ جو جو تین وینر ہوں گے آہ تو ہم اس کو نا اون لائن آپ کے سامنے منی سینڈ کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے ہم نے تین وینر رکھنے ہوں گے جس نے سب سے تیز نا انسٹاگرام پہ میسیج کیا اور ہمیں اس پیٹس کا نام بتایا کہ ہمارے ذو کا سب سے پہلے پیٹس کا کون زور اور دوستو یہ تو بہت ایزی سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ تو آپ ایزی بتا سکتے اگر واقعی آپ میرے پرانے ویور ہو پرانے دوست اور پرانے سبسکرائبر ہو تو اس کے بعد آپ کے اگلے ہی ویڈیو میں نا آپ کو میں ڈیفرنٹ سوال پوچھوں گا اس سے بھی ہم گیو آوے کریں گے اید تک ہم روز آپ سے ایک سوال کریں گے اور اس کے ہم تین تین ویور نکالیں گے سوری تو ہم انشاءاللہ گیو آوے کرتے رہیں گے اید پہ تو یہ تو بہت ایزی سوال تھا اس کا آپ نے جواب دینا جس طرح میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دی ماشاءاللہ یاری کتنا بڑا ہو گیا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ مجھا نہیں مارو رک جاؤ میرا خون نکال ہو گئے کیا میں نے آپ کی اور مجھا سمجھ نہیں آ رہی دوستو تو آپ نے ساتھ ساتھ کمنٹس میں اس کا نام بھی بتانا ہے کہ ہم اپنے بیلون پیجن کا جس کا ہم نے نام رکھا ہے چلی میلی ہم اس کا کیا نام رکھے تو آپ نے کمنٹس میں اس پیارے پیارے سے نا اس کا بھی نام بتانا ہے ٹھیک ہے بیم کو سمجھو ایک دب پیچھے سا تڑ رہا دیتا ہے بیم یار اسے نا اٹیچمنٹ رکھو یار اس کو کوئی دانہ شانہ ادھر کیک پڑا اس کو کیک کلاؤ اپنا بچا آگیا مجھے تو نہیں مارا اپنے بچے کو مارا ہے پاگل اس کو کیا ہو گیا ایک مٹے 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 مجھے مارو ٹھیک اپنے بچے کو نہیں مارو یلو یلو باس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی آیا ہوں مونسٹر کیج میں یہاں پہ اتنی دوپ آ رہے میں نے جاوید کو بولا جلدی سے موٹر لگاؤ بڑا پائپ لے کیا ہو تو میں اپنے مونسٹر کیج کے اندر پانی بھی لگاؤں گا اور یہاں سے بہت زیادہ سیک آ رہی ہے اور یہ دیکھو بلکل سوکا ہوا ہے ہمارے ٹری بھی بلکل ختم ہو رہی ہے اور اس ٹری کو میں ابھی آپ کو دکھاؤں دوستو اس کے نا دوبارہ پیارے پیارے سے پتے آ رہے دیکھو یہاں پہ بھی آ رہے یہاں پہ بھی آ رہے اور یہاں پہ بھی آ رہے اور ہاں دوستو آج ہم نے ایک اور کام کرنا ہے یہ جو دوستو ہم نے یہاں پہ نہ ٹری لگائی ہے یہ ہم نے گملے کے اندر لگائی ہے اس لئے دوبارہ آباد نہیں اور میں ایک کام کرتا ہوں اس کو بھی دوبارہ نکال لیتا ہوں گملہ میں سائٹ پہ رکھ جاتا ہوں اور سب ٹری اندر لگا جاتا ہوں تاکہ دوبارہ آباد ہو دوستو میں نے یہ بالکل غلط لگایا تھا یہ دیکھو گملے کے اندر میں نے یہاں پہ لگایا تھا جو کہ سارا خراب ہو گیا تو ابھی ہمیں کام کرتا ہوں اس کو گملے سے نکال کے یہاں لگا دیتا ہوں تو یہ انشاءاللہ دوبارہ آباد ہوگا اور اس کے پیارے سے پیارے پتے بھی آئیں گے اب میں نے جاوید کو بولا اپنا ہاتھ تھوڑا لے کے اور میں گملہ توڑ کے نیچے لگا دوں لے آئے ہو نیچے سے بھی نیچے سے بھی ہو گیا اب اس کو نکالو ہم نے اسے لگا جاتے ہیں ہمیں پہلے پہلے پتہ نہیں کیا تھا چلو اب لگا ایک کام کرو تھوڑی سی مٹھی اور لیا اس کو فل ٹائٹ کرنا ٹھیک ہے کال دیا ہم نے ایک اور بھی غلطی کی تھی یہ بھی ہم نے گملے کے ساتھ لگایا تھا تو یہ بھی میں ابھی نکال دیتا ہوں اس کو بھی اس طرح لگا دیتا ہوں یہ بھی بالکل صحیح ہو جائے گا اس کے دیکھو اتنے پیارے سیٹری ترنا خراب ہو گیا ہم سے دیکھو میں نے دوستو نکال دیئے دیکھو یہ اس لیے نا آباد نہیں ہو رہا ہے تو یہ بھی ابھی ہم نے اس کا سارا گملہ نکال دیں گے اٹھاؤ جاویل اس کو اٹھاؤ نیچے سے ابھی بھی رہتا ہے ہاں چلو رکھو اس کو اب صحیح ہو گیا یہ دیکھو دوستو بلکل صحیح ہو گیا دوستو ان کے اندر کی سیٹنگ کر دی دیکھو اب میں نے اس کو صحیح لگا دیا تو یہ اب انشاءاللہ صحیح گروت کرے گا میں نے جاویل اس کو بولا اب جاؤ موٹر بھی چلاو اب جاویل موٹر چلایا گا چلو بھائی اب میں اندر بھی پانی لگاتا ہوں تاکہ یہ آن پہ نہ خوش رہ بہت زیادہ گرمی ہے اس کو بھی میں دوبارہ پانی لگا جاتا ہوں دوستو ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑی ٹری کو بھی پانی دے دوں یہ دیکھو اس کو بھی میں نے پانی دیا اور اس کو بھی میں نے پانی دیا دیا یہ دوستو اب ماشاءاللہ اتنی پیارے پیارے بنتے جا رہے ہیں میں آپ کو ابھی دکھائی میں دیکھو پہلے سے نہ آباد ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھو اور یہ والا دیکھو یار یہ انکویں آپ دوبارہ گرینی نکل آئی تو یہی تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو تو اگر آپ کو ویڈیو چلی گئے تو چینل کو جلدی سے لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو اور بہت ساری دعا میں یاد رکھنا بھائی رمضان بلکل جانے والا ہے کچھ پانچے روزے پڑے نا تو آپ لوگوں نے میرے لئے بہت ساری دعا کرنی اور میرے بھی دعا ہے سب آپ کے ساتھ ہے تو آج کے لئے اللہ حافظ